ہم سب کو موت آئے مدینے کے اندر تمبر کو صبح کے چھے بچ کے پچیس منٹ پہ اس مرکج ریاض الاسلام سے نکل چکے ہیں جہاں پر ابھی سیاب بھائی رکے ہوئے تھے چار یا پانچ دن سے پانچ دن کی جو وجہ تھی رکنے کی وہ کیا تھی ہم نے عبدالگفار بھائی سے بات کی لیکن وہ وجہ ہم ان سے پوچھ نہیں پائے لیکن ہم نے ان سے لوکیشن پوچھ لی عبدالگفار کون ہے ایک گفار بھائی تو کشمیر کے ہے جن کا گفار بلوگ کے نام سے چینل ہے بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اور ایک عبدالگفار بھائی ہے جو پنجاب کے ملیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں اور سیاب بھائی کے ٹیم میمبر ہیں وہ سیاب بھائی کی ٹیم میں شامل ہیں جیسے کہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عبدالگفار بھائی جو ملیر کوٹلا پنجاب کے رہنے والے ہیں میں نے ان سے بات کی کول ریکوڈنگ پر اور بابا نے بھی مجھے پھر بعد میں اپ ڈیٹ بتائی بابا کی بھی اپ ڈیٹ سن لیں اور عبدالگفار بھائی کی اوڈیو بھی سن لیں پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کو کلام سن لیں آج کا جو کلام میں بڑا پیارا ہے ویسے تو کلام سبھی پیارے ہوتے ہیں الحمدللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دل سے اوٹومیٹک لیے آپ کے دعا نکلے گی سبھی کے لیے نکلے گی میرے لیے بھی نکلے گی تو آپ کی اوڈیو سن لیں جی جو میں نے گفار بھائی سے بات کی ہے ملیئر کوٹلا والوں سے جو پنجاب کے ہیں اور شیاب بھائی کے ٹیم میمبر ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا آپ اس کو سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا شیاب بھائی ابھی کہاں جا کے رکیں گے اور باغہ بوٹر پھر وہاں سے کتنا رہ جائے گا ماشاء اللہ جلدی میں تو نہ ہو میرے بھائی بولو بولو یہ پوچھنا چاہتا تھا ماجرد کے ساتھ کبھی آپ برا نہ مانے شیاب بھائی ابھی روکے ہوئے ہیں وہاں آپ کو معلوم ہوگا ابھی نکل گے نکل گیا ابھی نکل گیا ابھی نکل گیا ابھی نکل گیا ابھی نکل گیا ماشاء اللہ که در کی طرف نکلیں بھائی بورڈر کی طرف جانے اچھا وہاں سے چالیز کلومیٹر بتایا تھا بورڈر یا کام ہے اس سے پیچھے سے کریں بھائی کلومیٹر پیچھے کفار بھائی آپ تو امالے رکوٹ لگ رہنے والے ہیں نا خان ہاں نہیں ہاں ایک بات آرکا پر بھائی جیسے کہ آپ ان کا ساتھ جا رہے ہیں آبی واگو وڈر تک ہاں لائے آس آس ہیہ جو پر حملی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا آپ کو واگو وڈر واہد ہے یا وہاں دس کلو میٹر ہی حریم اچھا جہاں پہنچ گے آبی دس کلو میٹر میں جائے بس وہاں سے دس کلو میٹر ہی حل کو دس کلو میٹر آ گے اچھا جہاں پہنچ گے بھائی کہاں پہ روکن گے تو میں آپ پوچھا کے بتاؤں گا چلو چلو یہ بات ٹھیک ہے بہرحال وہاں سے نکل گئے ہیں تو دیکھا آپ نے دوستو یہ دس منٹ پہلے ہم نے جو یہ آوڈیو ریکوڈ کی تھی یہ ہم نے چھ وجے سے یعنی کہ چھ وج کے چالیس منٹ کے آس پاس یا چھ وج کے پہتیس منٹ کے آس پاس میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ دس منٹ پہلے وہ نکل چکے ہیں وہاں سے مرکس سے جو مرکس زلہ ترن تارن میں تھا ترن تارن سٹی میں تھا تو پنجاب کے ترن تارن میں سٹی میں رکے ہوئے تھے مرکس ریاض علی اسلام میں شیاب بھائی اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں اور نکلنے کے بعد میں چھ وج کے پچیس منٹ پہ 26 ستمبر کو وہاں سے نکلے گفار بھائی نے جیسے بتایا اب بابا کی بات رسول نے بابا کیا کہا رہے ہیں ٹھیک ہے بابا نے بھی ہمیں بیڈیو بنایا جمال بابا سائیکل والے یہ دیکھی ہیں یہی ہے بابا چلی بابا کی اور سن لیتے یار بانے رہے کلام بہت اچھا ہے سن کے ضرور جانا میرے بھائی آج کی تاجہ اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوا ہوں شیاب بھائی 6 بج کے ارکے پچیس منٹ پہ وہ یہاں سے نکل چکے ہیں مرکس سے ترن تارن مرکس سے 6 بج کے پچیس منٹ پہ یہاں سے نکل چکے ہیں میں باتھروم میں تھا نہاتے ہوئے جب نہا کے نکلا تو مولان صاحب نے بتایا کہ اب یہ بھی نکل گیا 6 بج کے پچیس منٹ پہ اب میں آگے جا رہا ہوں شیاب بھائی کہاں پہ رک رہے ہیں کس جگہ رک رہے ہیں اس کی تاجہ جانکاری آپ کو سلمان رجا آپسیل یوٹیوب چینل میں ملتے رہے گی تب تک کیلئے آپ لوگ بنے رہے ہیں اور میں کل جا کے باغہ بارڈر میں کل میں باغہ بارڈر گیا تھا لوگوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے بلائے تھا کہ ہم دو دن سے ہیں باغہ بارڈر پہ سیاب بھائی کا انتیار کر رہے ہیں جمال بابا آپ آئیے آپ کے ساتھ ہمیں انٹرو لینا ہے آپ کے ساتھ باغہ بارڈر کے ساتھ کچھ پوج لینے ہیں کر کے انہوں نے بلائے تھا اور میں باغہ بارڈر جا کر کے کچھ ویڈیوز بنائی ہے اور وہ ویڈیو میں سلمان رجا آپسیل یوٹیوب چینل کو دے دی ہے اور وہ اس کی ویڈیو آپ کو اس میں دکھائیں گے اس چیز کو دیکھئے اور باغہ بارڈر میں سیاب بھائی آج تو نہیں پہنچیں گے وہ کل ہی پہنچیں گے اس کی اپ ڈیٹ کی جانکاری دے دی جائے گی اور باغہ بارڈر سے جب انٹر ہوں گے اس کی ساری جانکاری لینے کے لیے سلمان رجا آپسیل یوٹیوب چینل کو میں آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور سلمان رجا آپسیل یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسرائیڈ کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ کو یہ بتا دیں کہ چار لاکھ سبسرائیڈرٹ ہو چکے ہیں اور انساءاللہ اور آگے بڑھنے کی امید دیکھی جا رہی ہے تاجہ جانکاری صحیح جانکاری آپ کو اس چینل میں برابر دی جائے گی اور اب زیادہ دن تو ہے نہیں باغہ بارڈر کے بعد تو میں نکل جاؤں گا نکلنے کے بعد بھی میں بہت ساری چیزیں دیتے جاؤں گا جیسے کی سب سے پہلی جانکاری میں آپ لوگ کو ایک دوں گا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہندوستانے بہت سارے والی آئے ہیں لیکن ایسے بھی والی ہیں جنہیں سات سو ورس کی عمر ملی ہے سنا بابا نے کیا کہا بڑی محنت کر رہے ہیں بابا بس ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی نیک جائز تمنا پوری کرے اور پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کی دلی تمنا پوری کرے ہمارے ملک بھارت میں پروردگار امن و سکون عطا فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور کر دے بس دعا کرتے ہیں دل سے دعا نکالیں دل سے دعا نکالیں دل کے اندر سے دل کی گہرائی سے بتا نہیں کس کی دعا کس کی حق میں کب قبول ہو جائے تو چلیے کلام سنتے کلام بہت پیارا پورا سن کے جانے اور بعد میں کمنٹ میں بتانے کہ آپ کو کیسا لگا تو چلیے سنتے ہیں مرسینے کے اندر کیا مجھے موت آئے مدینے کے اندر تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر ہمیں موت آئے مدینے کے اندر تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر ہمیں موت آئے مدینے کے اندر دل کی ایسی حسرت ہاں دل کی میرے حسرت جب ہو جائے پوری دل کی میرے حسرت یہ ہو جائے پوری ہو آقا کی زیارت مدینے کے اندر ہو آقا کی زیارت مدینے کے اندر نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں سنو دیوانو سنو نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں ہاں نہیں ایسی خوشبو کہ نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں جو ہے میرے آقا ہاں جو خوشبو ہے ان کے پسیلے کے اندر نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں جو ہے خوشبو ان کے پسیلے کے اندر نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں جو ہے خوشبو ان کے پسیلے کے اندر نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں جو ہے خوشبو ان کے پسیلے کے اندر کہ ہے آنکھوں کی خواہش یہ دل چاہتا ہے 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 کیا کہ بلا لے وہ ہم کو کہ بلا لے وہ حج کے مہینے کے اندر ہے آنکھوں کی خواہش یہ دل چاہتا ہے بلا لے وہ ہم کو کہ بلا لے وہ حج کے مہینے کے اندر ہے آنکھوں کی خواہش یہ دل چاہتا ہے بلا لے وہ حج کے مہینے کے اندر تمنہ یہ ہے میرے سینے کے اندر میں موت آئے مدینے کے اندر مجھے موت آئے مدینے کے اندر سنیں جو جاتے ہیں پیدل مدینے کو چل کر جو جاتے ہیں پیدل مدینے کو چل کر ہاں جو جاتے ہیں پیدل مدینے کو چل کر جو جاتے ہیں پیدل مدینے کو چل کر جو جاتے ہیں بیدل مدینہ کو چل کر ملے ہر خوشی ان کو آقا کے در پر جو جاتے ہیں بیدل مدینہ کو چل کر ملے ہر خوشی ان کو آقا کے در پر جو جاتے ہیں بیدل مدینہ کو چل کر ملے ہر خوشی ان کو آقا کے در پر تملنا یہ ہے میرے سینے کے اندر ہمیں موت آئے مدینہ کے اندر اے عثمان جنت ہاں اے عثمان جنت اسے چوم لے گی 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 جو مر جائے مومن جو مر جائے مومن مدینہ کے اندر تملنا ہے میری یہ سینے کے اندر مجھے موت آئے مدینہ کے اندر اے عثمان جنت اسے چوم لے گی اے عثمان جنت اسے چوم لے گی اے عثمان جنت اسے چوم لے گی جو مر جائے مومن مدینہ کے اندر جو مر جائے مومن مدینہ کے اندر تملنا ہے یہ میرے سینے کے اندر ہم سب کو موت آئے مدینہ کے اندر تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو کلام بڑے دل سے پڑا ہے میرے بھائی نے ایک نے فرمائش کی تھی جن کا نام ہے مراد علی جو بریلی شریف سے ہیں شاید ان کی یہ فرمائش تھی اس کلام کی جو طرز تھی وہ دوسری تھی لیکن میں نے اس کی طرز اپنی طرف سے اور بنا کے پیش کی ہے الحمدللہ جیسا بھی کچھ پڑا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول کرلے میرا پروردگار اور آپ لوگوں سے گزاری سے چینل پر پہلی وار آئے ہو تو آپ سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دے تاکہ شیاب بھائی کی لوکیشن بھی آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پاکستان میں بھی لوکیشن آپ کو ملے گی انشاءاللہ دعا کریں اور آپ کو کلام بھی سننے کے لیے ملتے رہیں گے انشاءاللہ تو چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ خود پہنچتے رہیں گے اوٹومیٹک پہنچتے رہیں گے آپ اس کام کو کر لیں گے تو چلی دوستوں چلتا ہوں ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں بابا نے کہا آپ نے وہ بھی سن لیا الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں بس دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں باج اماد ماں باپ کا خیال رکھیں اور لوگوں کے ساتھ میں آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا اخلاق اچھا کریں الحمدللہ چلیے اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں